بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت پنجم کے عزید طلبہ و طلبات السلام علیکم آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم معاشر ظلوم جماعت پنجم کے باپ پنجم جس کا انوان ہے اس کے تمام مشکی سوالات کو حل کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلا سوال ہے خطوطِ ارز بلد کیسے کہتے ہیں یہ تعداد میں کتنی ہیں جواب ہے خطوطِ ارز بلد وہ فرضی خطوط جو گلوب پر نقشے پر مشرق سے مغرب کی جانے پائے جاتے ہیں کہلاتے ہیں ان کی تعداد ایک سو اسی ہے دوسرا سوال ہے خطوطِ طول بلد سے کیا مراد ہے ان کی تعداد لکھیں جواب ہے وہ فرضی خطوط جو گلوب یا نقشے پر شمال سے جنوب کی جانے پائے جائیں انہیں خطوطِ طول بلد کہتے ہیں ان کی تعداد تین سو ساٹھ ہے تیسا سوال ہے خطِ استواء اور خطِ نصفن نحار آزم سے کیا مراد ہے جواب ہے خطوطِ ارز بلد میں سب سے بڑا خط ارز بلد جو صفر درجے پر ہے خطِ استواء ہے اور خطوطِ طول بلد میں صفر کے خط کو نصفن نحار آزم کہتے ہیں اب ہم یہ سبق کے تفصیلی سوالات کو کریں گے پہلا تفصیلی سوال ہے مساحتی اور راستے کے نقشے میں فرق واضح کریں مساحتی اور راستے کے نقشے میں اب ہم فرق جو ہے وہ واضح کریں گے مساحتی نقشہ زمینی خط و خال جیسے پہاڑ وادیاں اور میدان وغیرہ دکھانے کے لیے مساحتی نقشے استعمال ہوتے ہیں ان میں طبعی خط و خال کنٹور لائنوں کی مدد سے دکھائے جاتی ہیں ان لائنوں کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی جگہ کتنی بلندی پر واقع ہے راستے کا نقشہ راستے کے نقشے میں ہم اہم جگہیں جیسے ہائیوے سڑکیں اور ریلوے لائنز وغیرہ دکھائی جاتی ہیں دوسرے سوال ہے نقشے پر پیمانہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے پیمانے کی اقسام کے بارے میں لکھیں جواب ہے زمین اور نقشے کے فاصلے کو ایک خاص نسبت سے دکھانے کے لیے پیمانہ استعمال کیا جاتا ہے پیمانے کی مدد سے ہم نقشے پر موجود مقامات کے درمیان زمینی فاصلہ معلوم کر سکتے ہیں پیمانے کی عام طور پر تین اقسام ہیں یہ پیمانہ ایک افکی خط کی یعنی کے لائن کی صورت میں ہوتا ہے جو برابر حصوں میں تقسیم ہوتا ہے یہ خط زمین پر فاصلے اور نقشے پر فاصلے کے درمیان نسبت کو ظاہر کرتا ہے دوسرا ہے بیانیا پیمانہ بیانیا پیمانے میں الفاظ کے ذریعے سے فاصلوں کو ظاہر کیا جاتا ہے مثال کی طور پر دی ہوئی پیمانے میں چار ملکہ فاصلہ کسر اعتباری پیمانہ کہ اس پیمانے میں کسر یعنی کی فریکشن کا استعمال کرتے ہوئے فاصلہ ظاہر کیا جاتا ہے اس کسر کا شمال کنندہ کا یعنی ایک ہوتا ہے جو نقشے کے فاصلے کو ظاہر کرتا ہے جبکہ کسر کا نسب نمہ یعنی کی ڈومینیٹر زمینی فاصلے کو ظاہر کرتا ہے اور اس پیمانے کو کسر اور نسبت دونوں میں ظاہر کیا جاتا ہے تیسا سوال ہے دی ہوئے نقشوں کو دیکھتے ہوئے لکھیں کہ یہ نقشوں کی کون سی قسام ہے تو دائن طرف جو پہلا نقشہ ہے اس کو موسمیاتی نقشہ کہا جاتا ہے اور دوسری طرف جو نقشہ ہے اس کو سیاحتی نقشہ کہا جاتا ہے چوتھا سوال ہے نقشہ کے اناثر کو استعمال کرتے ہوئے نقشہ مکمل کریں ٹھیک ہے آگے عنوان لکھا ہوا ہے کہ عنوان بھی کرنا ہے لکھنا ہے پھر علامتی فیرس بھی ہمیں دی ہوئی ہے علامتی فیرس میں یعنی کہ ہم نے اس کا دار الحکومت اور جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہ شہر اور صوبائی حدود اور ملکی حدود یہ ہم نے اس میں شوک کرنی ہے پھر اگلے صفحہ پہ آپ اگر دیکھیں تو کچھ پوائنٹس ہیں کہ پاکستان کی شمال جنوب مشرق اور مغرب میں کون سے ممالک اور سمندر واقع ہے دی ہو جگہ میں لکھیں پاکستان کا دار الحکومت کہاں ہے نقشہ پر اسٹیرک یعنی اس کو اسٹیرک کہتے ہیں کہ علامت استعمال کرتے ہوئے بتائیں پھر اپنے شہر کو ڈاٹ کی مدد سے ظاہر کریں صوبائی حدود کو ڈاٹ لائنوں کی مدد سے ظاہر کریں اور علامتی پہرست مکمل کریں تو چلیں ہم اس کے مطابق آپ کرتے ہیں نقشہ کو دیکھیں دیکھیں نقشہ میں میں نے ساری چیزیں جو ہے وہ فل کر دی ہیں دائن طرف دیکھیں تو یہ دیکھیں مشرق ہے ایسٹ ہے انگلیش میں میں نے لکھا کیونکہ انگلیش میڈیم کے لیے بھی انہیں ویڈیوز بنا رہی ہوں تو دونوں میں میں نے لکھ دیا ہے اب ایسٹ میں دیکھیں مشرق میں کیا ہے بھارت ہے مغرب میں کونسا ملک ہے آفغانستان ہے شمال میں چین ہے اور جنوب میں دیکھیں ایران ہے ٹھیک نا شمال جنوب میں ایران ہے اور جنوب میں انہوں نے سمندر بھی پوچھا ہوا تھا تو بہیرِ عرب جو ہے وہ واقع ہے دیکھیں یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے پھر جو ہے کیپٹل سٹی ہم نے اسٹائرک سے شو کرنا تھا تو کیپٹل سٹی کیا ہے اسلام آباد یہ دیکھیں اس کے ساتھ اسٹائرک جہاں پہ ڈالا ہوا ہے یہاں پہ اسلام آباد ہے اسلام آباد کے ساتھ ہی راولپنڈی ہے تو کیونکہ میں راولپنڈی میں رہتی ہوں میرا شہر جو ہے وہ راولپنڈی ہے اس لئے میں نے راولپنڈی کو نکتہ لگا کہ جو ہے یہاں پہ ظاہر کیا ہے آپ اپنے شہر کو واضح کریں گے ٹھیک نا جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں اس کو پھر دیکھیں صوبائی حدود بھی اس میں دیکھیں یہ جو رنگ برنگے ٹھیک ہے آپ کو واضح ہو رہے ہیں پہلے سے یہ صوبے ہیں ٹھیک ہے نصوبوں کو انہوں نے واضح کیا ہوا ہے اور ملکی حدود یعنی کہ جو نقشے کی باؤنڈری یا آؤٹ لائن ہے اس کو بھی دیکھیں پرومیننٹ کیا گیا ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں اور علامتی فیرس کو دیکھیں علامتی فیرس میں دارالحکومت کی جگہ آپ جو ہیں دارالحکومت بھی میں نے منجن کر دیا ہے شہر بھی صوبائی حدود بھی بتا دی ملکی حدود بھی اور اس کے صفحہ کے آگے جتنے بھی پوائنٹ سے اس کے مطابق ہم نے اس نقشے کو حل کیا ہے سوال نمبر پانچ ہے دی ہوئی تصویر میں اہم خطوطِ ارزبلد کے نام لکھیں یہ پیچھے سبق میں بھی اس کے بارے میں آپ پڑھ چکی ہے تو دیکھیں تصویر میں اہم خطوطِ ارزبلد کے نام موجود ہیں آپ اس کو دیکھ لیں اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن بھی مکمل ہو گیا ہے اگلے ویڈیو لیکچر میں ہم اگلے سبق کے تمام اشکی سوالات کو حل کریں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ